بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چار جون ہے اور دن ہے ہفتے کا شریف خاندان اس وقت شدید ذہنی الجن کا شکار ہے شریف خاندان کی سونے کے انڈے دینے والی جو مرگی ہے وہ اس وقت بیمار پڑھنے لگی ہے شریف خاندان کا ذرا دیکھیں کہ پچھلے دو تین ماہ میں ان کے ساتھ ہوا کیا پہلے انہوں نے جس طرح سے فوج پر حملے کیے اور فوج کے قیادت کے سپاس الار جو ہیں ان کے نام لے کر حسوہ کے ڈی اے سے جنرل فیض حمید صاحب کا نام لے کر دھمکیاں دیں اور لو ان کو للکارا گالیاں دیں فوج کو پر حملے کیے اور فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی اور قسم قرآنیں اٹھائیں کہ اب ہم فوج کے جوتے نہیں چاٹیں گے فوج کے قدموں میں نہیں بیٹھیں گے لیکن وہی ہوا کہ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا جن کی پیدائش فوج کے گود میں ہوئی جن کو پالا پوسٹ آف فوج نے جن کو جو ہے وہ اقتدار میں فوج لاتی رہی وہ ایک بار پھر جو ہے جا کر فوج میں قدموں میں بیٹھ گئے اور اس بار تو اجتماعی طور پر بیٹھ گئے پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھوڑ کا بیٹھ کاؤپ ہوتا تھا شباز شیف جا کے فوج کے جوتے پالش کرتے تھے نواز شیف ان کو دھمکیاں دیتے تھے نواز شیف گریبان سے پکڑتے تھے شباز شیف پاؤں سے پکڑتے تھے اس یہ ساری چیزوں دیں اس وار تو پورا خاندان پورا طبر اجتماعی طور پر جا کے قدموں میں بیٹھا ہے اور انہوں نے جا کے بوٹ جو ہے وہ چاٹنے شروع کر دیے اور جو جس کا لیسٹ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ مریم نواز بلکہ یہاں تک ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھی ناممکنات میں سے تھا کہ کبھی مریم نواز جو ہے وہ جوتے پالش کریں گی انہوں نے سب سے بڑا اپسٹ یہ ہوا اور سب کو حیران انہوں نے کر دیا کہ انہوں نے بوٹ پالش کرنے کے بجائے زبان ہی بوٹوں کے اوپر رکھ دی جس طرح کہ وہ بیانات دے رہی ہیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے کمپرومائز یہ کیا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بیانی کو دفن کر دیا اس کے بجائے ووٹ کو عزت دینے کے بجائے بوٹ کو عزت دینے لگ گئے بوٹ ٹینکوں کے آگے لیٹنے کے بجائے ٹینک چلانے والوں کے بوٹوں میں بیٹھ گئے اور بوٹوں کو سائٹ پہ کرنے کے بجائے بوٹوں کو سینے سے لگا لیا اور یہ پہلے جو ہے وہ یہ جب پی ڈی ایم بنی اور اسے پی ڈی ایم بننے سے پہلے بھی عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے لے کے کوئی تین پونے تین سال تک پونے تین سال تک بوٹوں پر تھوکتے رہے پھر دقریبا یہ بن جاتا ہے اکتوبر نومبر سے لے کے اکتوبر سے لے کے اور اپریل تک تو شدید انہوں نے وہ بوٹ چاٹے جو انہوں نے تھوکا تھا وہ یہ چاٹتے رہے مریم نواز سمیت اور اب تو بڑا زبردست جو ہے وہ کام جاری ہے تو انہوں نے ووٹ کو عزت ہو کے بہنی کے اوپر کمروں میں اس کیا چیزیں اب تو نظر آ رہی ہیں سب کو یہ کیسے اقتدار میں آئے یہ نہیں ہے کہ یہ ووٹ کو عزت ہو کے بہنی کے ساتھ آئے لوٹوں کو زمیر فروشوں کو خرید کر ان کو ساتھ ملا کر پھر جن کی مدد سے یہ آئے وہ اب سب کو پتہ چل چکا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور اب اللہ کی شان دیکھیں کہ مریم نوازوں وہ بھی اس وقت فوج کی بہت بڑی ترجمان بنی ہوئی ہیں اور اس سے بڑا آپ دیکھیں کہ واقعی قیامت قریب ہے کہ نجم سیٹھی اور وہ یوٹیوبر مرزا سلنگی جس کو سرگاری نوکری دیدی پی بل سبارٹی اپنے دور میں مرزا سلنگی اور نجم سیٹھی بیٹھ کر اداروں کا دفاع کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ فوج کے خلاب یہ بات نہیں ہونی چاہیے یہ فوج بڑی اچھی ہے اور دیکھنا جو ازادی ظہر رائے ہیں اس میں ریزنیبل ریسٹکشنز ہوتی ہیں ازادی ظہر رائے بلکل ایبسلوٹ نہیں ہوتی لا محدود اس کے اختیارات وہ نہیں ہیں اس کی حدود نہیں ہے یعنی کہ بلکل جہاں تک مرضی چلے جائیں نہیں اس کی لیمیٹیشنز ہیں یہ وہی بات ہے جو کہ پہلے ان کو سمجھائی جاتی تھی یہ فوج پر حملے کر دیتے کہ کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ازادی ظہر رائے بلکل ایبسلوٹ نہیں مان دیتے اب امنان حن کے بغض اور نفرت میں فوج کے تردیمان بن گئے ہیں اور فوج کا دفاع اب نجم سیٹھی کے کندوں پر آگیا ہے اور مریم نواز کے کندوں پر آگیا ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے ہمارے ادارے پر اتنا برا وقت آنا تھا کہ مریم نواز اور نجم سیٹھی اور مرزا سلنگی کو آپ فوج کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے تو یہ بارال بڑی ہی جو ہے وہ تشویش کی بات ہے کہ آپ ہمارے ادارے کو ان لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ یہ ہمارے ادارے کا دفاع کریں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ذرا آپ کے شریف خاندان نے میڈیا کے ساتھ مل کے اربوں رپے میڈیا کو جاری کر کے امنان خان کے خلاف کیا کون کون سے بیانی بنانے کوشش کی سب سے پہلے جی امنان خان کیا جی وہ فرہ جو ہے وہ خاتون اول کی دوست تھی اور فرہ نے کرپشن کی اور پیسے جو ہے وہ بشہ بی بی کی جاتے تھے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے بری طرح پٹ گیا امنان خان کو کرپت ثابت کرنے کوشش کی بری طرح پٹ گئے مسجد نبی کے واقعے کی آر میں یہاں پر ایف آیارز کی امنان خان پر ایف آیار کرنے کوشش کی بری طرح پٹ گئے امنان خان کو فوج دشمن ثابت کرنے کوشش کی بری طرح پٹ گئے امنان خان نے کہا کہ مجھ سے زیادہ عمران خان سے زیادہ ملک کو فوج کی ضرورت ہے اور مضبوط فوج نہ ہوتی تو پاکستان تین ٹکڑے ہو جاتا توشہ خانہ والا عمران خان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا پودا ان کو ایک کیس تیار کر دیا گیا میڈیا کو ان کے ساتھ ملایا گیا سب کچھ کیا گیا بری طرح پٹ گئے میڈیا نے شروع میں کہ عمران خان کے جلسوں میں لوگ نہیں ہیں یہ ہے وہ ہے ہر طرح کا پروپیگنڈا ہر طرح کی چیز بری طرح پٹ گئے عمران خان کے اوپر یہ کہتا تھے کہ اس نے مہنگائی کی تباہی اور بربادی کی بری طرح پٹ گئے ان کے اپنے دور میں مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے بیڈ گورننس بدترین صورتحال ہے پہلے عثمان بزدار کو تانے دیتے تھے حمزہ شباز کے دور میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور پھر مانگے تانگے کی حکومت ہے سولہ جماعتیں ہیں ایک ایک بندے کو راضی رکھنا پڑتا ہے اگر راضی نہیں رکھتے تو وہ ایک بندہ ادھر ادھر ہوا حکومت دھڑام سے گر جائے گی یا بندوں کو ادھر ادھر کرنے والے تھوڑے سے بچھے دھڑام سے گر جائیں گے یعنی آپ یہ دیکھیں سولہ جماعتوں کے بھی جا کے پاؤں پکڑنے یہ جماعتیں جن کے کہنے پہ آئے ہیں ان کے بھی بوٹ چاٹنے اور عوامی ردعمل بھی ہے عوامی دباؤ بھی ہے مہنگائی بھی ہے فیصلے ان کے بھی ماننے ہیں ایم ایف کے بھی ماننے ہیں نول لکھ تو اسی تھی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی یوں جھکی ہوئی ہے کبھی اس کے بوٹ پکڑو کبھی اس کے پاؤں پکڑو کبھی اس کے منت کرو کبھی اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگو کبھی اس کا منت کرو کبھی اس کا ترلہ کرو کبھی عدالتوں میں پیش ہو پھر جو یہ زائر ہے اعتصاب والے معاملات میں سپرین کوڑ نے بھی آپ نے دیکھا کہ چیزیں جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیں تو ان کا نونلی کی سب سے بڑی سٹنٹ کیا تھی نونلی کی سب سے زیادہ کیا بیشتی تھی جو شباز شریف یعنی عمران خان کے مقابلے میں وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ جی عمران خان کے بارے میں اگر یہ تاثر ہے یا کہ عمران خان فوج کا بندہ ہے اور سیلیکٹڈ ہے اور سیلیکٹرز نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے تو ہم بہتر سیلیکٹڈ ثابت ہو سکتے ہیں یہ تو ان کا دعوی نہیں تھا ان کا دعوی یہ تھا کہ ہم ڈلیور کر سکتے ہیں ہم لوڈ شیٹنگ ختم کر سکتے ہیں ہم گورننس بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں شباز شریف موڈل ہے شباز شریف انہیں یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا یہ تھی ان کی سونے کی مرگی سونے کے انڈے دینے والی مرگی شباز شریف ٹھیک ہے حمزہ شباز صاحب کو تو ویسے وہ عمران خان کہتے ہیں نا کہ ککڑی حمزہ ککڑی کہا انہوں نے جلسے میں اور انہوں نے کہا کہ جب سے حمزہ شباز اقتدار میں آیا ہے تو مرگی کی قیمت بڑھ گئی ہے اور اسی طرح سے مونے سلاحی صاحب نے بھی ٹویٹس کیے وہ آپ نے دیکھے وہ بھی مسلسل یہی کہتے ہیں لیکن شریف خاندان کے لیے سونے کی جو مرگی تھی سونے کنٹے دینے والی مرگی تھی وہ تھے شباز شریف ان کو وہ بیچا کرتے تھے شباز شریف یہ کر دیں گے شباز شریف آئیں گے ملک کے مسائل ختم ہو جائیں گے پھر ابھی آپ دیکھیں میڈیا کو ساتھ ملا کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کر چھوڑا اب شباز شریف کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں پہلا یہ تھا جی لوڈ شیڈنگ شباز شریف انہوں نے کہا جی فوراں ختم کر دیں یہ آئے نو اپریل کو نو داس اپریل کو آئے اور کہا گیا یکم مائی سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے یعنی بیس دن میں اتنی بجلی انہوں نے بنا گی سسٹمیں ڈال دی امران خان نائل تھا وہ تباہی اور بربادی کر گیا تھا لیکن انہوں نے آتے بیس دن میں اتنی بجلی ڈال دی سسٹم میں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گی تھی یا کم ہی ہو آج چار جون کو یہ حالات ہیں ایک ماہ اور چار دن بعد کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بارہ سے چودہ گھنٹے جو ہے وہ ہو گئی ہے اور بترین صورتحال ہے ایک گھنٹہ آریے بیلی ایک گھنٹہ جا رہی ہے اسلام آباد جیسے صورتحال اور ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے حالات اور واقعات ہیں کہ قیامت خریص گرمی میں لوگوں کی بترین جو ہے وہ حالات اور صورتحال ہے یہ ہو گیا مہنگائی نوٹس لے لیا یہ کر دو وہ کر دو ایک ٹکے کی مہنگائی میں فرق نہیں آیا جس چیز کا میڈیا نے کیا کیا ڈراما ان کے لیے نہیں کیا شباش کی صبح چھ بجے پہنچ گیا دفتر سات بجے پہنچ گیا رات کو سوہے نہیں ہے یہ کر دیا ڈراما ادھر وہی وہ بوٹ پہن گیا اور وہ پنجاب میں یہ ڈرامیں کیے انہوں نے اس وقت یہ تھا کہ ایک تو سوشل میڈی اتنا ایکٹیم نہیں تھا دوسرا یہ تھا کہ پنجاب آسان تھا پیسے وفاق دے رہا تھا پنجاب خرچ کر رہا تھا اب پیسے خود جنریٹ کرنے ہیں اور انہوں نے جو ملک کے ساتھ تباہی اور بربادی کیا یہ مہنگائی کے نام پر آئے تھے انہوں نے آکے مہنگائی کے جو بم گرائے ہیں پیٹرول سستہ کرنے کے لیے آئے تھے جو انہوں نے آگے پیٹرول مہنگا کیا ہے جو جو انہوں نے چیزیں کی ہیں جو جو یہ کہتے تھے اس کے الٹ جا رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جیو والے آج کل ان کے پرانے کلپ نہیں چلا رہے عمران خان کا تو ہر پرانے کلپ جیو والے روز چلاتے ہیں لیکن ان کے کلپ نہیں چلا رہے یہ پیٹرول کے اوپر کیا کہتے تھے یہ ڈیزل کے اوپر کیا کہتے تھے یہ مہنگائی کے اوپر کیا کہتے تھے یہ آئی ایم ایف کے بارے میں کیا کہتے تھے آئی ایم ایف کو کہتے تھے کہ امنان خان لیٹ گیا آئی ایم ایف کے زامنے آئی ایم ایف کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم پیٹرول کون خرید ہے کہ ایک سو سنتیس روپے کا ستر روپے کر دیں گے دو سو نو روپے چھاسی پیسے دو سو دس روپے پیٹرول کر دیا ہے اور لوگوں کے لیے بجلی کی قیمت آپ دیکھ لیں کیس دیکھ لیں اور کیا کیا انہوں نے جو ہے واردات انڈیالنگ پھر ان کا مسئلہ یہ بیانی کس کے ذریعے بنوانا چاہتے ہیں مریم مورنگزیب صاحبہ کے ذریعے بیچاری وہ آ کے پریس کانفرنس کرتی ہیں ان کا وہ چھپا نہیں پاتی ہیں چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہیں غلط بیانی کر رہی ہیں ڈرامے کر رہی ہیں ان کے ذریعے بیانیوں بنوانا چاہتے ہیں وہ بن رہا آٹھا اور چینی کی بات کرتے تھے وہ سارے اب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو عمران خان کو پر یہ سکینڈلز آن چودری صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا اس نے ہاتھا تارر نے آج وہ کون چودری ان کی وفاقی کا بینہ میں بیٹھے ہوئے آہ جہاں گی ترین صاحب کے گھر کے حوالے سیفانس باہر جاک جو ویڈیو کی تھی آبید شہر علی نے آج ترین صاحب ان کا حصہ ہیں چینی کے اوپر آٹھے گوبر جن جن کو یہ الزام دیتے تھے وہ سب آج ان کا حصہ ہیں اور چینی بھی مارکیٹ میں جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے اور صورتحال بہت ہی زیادہ گھمبیر ہے اور مریم نواز جہاں تک بات ہے نو ڈاؤٹ ان س صاحب میں اکٹھے ہو جاتے ہیں ہاں مریم نواز صاحبہ کے جلسے کے امیرانٹھان کے جلسوں سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا لیکن مریم نواز صاحبہ کے سٹرینٹھ کیا تھی انٹی اسٹیبلشمنٹ فوج کو للکارنا فوج کے خلاب بات کرنا لوگ کہتے تھے یار دیکھو فوج کو کیسے پڑ گئی ہے کیسے فوج کو یہ کر دیا فوج کو ٹھوک دیا فوج کو لمبا ڈال دیا فوج کو یہ کر دیا ان کی یہ سٹرینٹھ تھی لیکن جب آپ فوج کے گریبان سے پکڑ کے جب آپ ایک طرف کہیں کہ ہم ہم فوجیوں کے کلیجے چبائیں گے اور پھر آپ فوج کے بوٹوں کے تسمیں چبانے لگ جائیں تو پھر ظاہر ہے فرق تو بڑھتا ہے لوگوں کی تعداد میں بھی لوگوں کی آپ کے ساتھ کمٹمنٹ میں بھی تو انہوں نے ان کے کیونکہ اکسلی ہے تو خیر ان کے ذہنی طور پر فارغ ہیں ان کے جو سپورٹر ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پہلے جن کا کلیجہ انہوں نے چبانا تھا ان کے بوٹوں کے تسمیں چباری ہیں محترمہ وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ بات سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا قصور تھا ہم فوج کے خلاف کھڑے ہوئی تھے آپ کے کہنے پر کھڑے ہوئے تھے تو یہ شباز شریف فارغ ہو گئے ہیں ان کو جو بیچا گیا ان کی جو آج تک برینڈنگ ہوئی وہ ان کی اصل اوقات سامنے آ گئی ہے کہ کتنے بڑے ایڈمیسٹریٹر ہیں ہر کوئی یہی بڑے بڑے ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ایڈمیسٹریٹر اچھا ہے شباز شریف آہ دیکھیں کرے گا کیا آئے گا مہنگائی دیکھیں کیسے کنٹرول کر کرے گا پریس کنٹرول کمیٹی ایکٹیو کرے گا ٹھک 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 ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی ہر چیز تباہ اور برباد ہو گئی ملک میں بے چینی ہیں عدم استحقام ہیں انتشار کی طرف ہم جا رہے ہیں کیوس کی طرف ہم جا رہے ہیں خانہ جنگی کی طرف ہم جا رہے ہیں کوئی حالات نہیں ہیں تو یہ ان کی سونے کی مرگی تھی جس نے انڈے دینے تھے وہ یا بیمار پڑھنے لگی ہے اور حالت اس کی خراب ہے کبھی وہ اتحادیوں کو مناتے ہیں کبھی وہ امی کو مناتے ہیں کبھی دوسرے کو مناتے ہیں سارا دن منت ترلے میں سات کیسز چال رہے ہیں منی لانٹرنگ کے ادھر جا کے پیش ہوتے ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے تو نون لیگ جو ہے وہ شدید ویلجن کا شکار ہے اور نون لیگ کی جان پر بنی ہوئی ہے صورتحال نون لیگ کیلئے بہت زیادہ ٹاپ ہے جو بیانی امنان خان کے خلاف بنوانا چاہتے ہیں وہ الٹا پڑ جاتے ہیں ان کو ابھی انہوں نے بیانی بنوانے کی کوشش کی امنان خان کے اوپر کے فوج کے خلاف بات کی اس ایک سخت بیان جو ہے وہ ایسن اقبال کے نیوکلی پاور اور ایٹم بام کے حوالے سے ہمارے ایٹمی اتھیاروں کے بارے میں اور بلاول کے ملک ٹوٹنے کے حوالے سے ان کے آگے جو بیانی بھرانا چاہتے ہیں اس سے زیادہ شدید چیزیں ان کے اپنی نکال آتی ہیں تو یہ ان بیچاروں کی حالت ہے یہ ان کے حالات ہیں تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کا حمینہ شروع اللہ حافظ